ایک اور آیت میں آپ خدمت میں اس کرتا ہوں جو میں نے خطبہ بڑی قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین لوگوں یقین کھنو تمہارے پاس اللہ کریم کی بانگاہ سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آیا ہے اب اس نور سے بغایر کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرام تو یہاں اور یہ کی آمند کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کریم کر رہا ہے اب یہ پھر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اپنے صحابہ میں پڑی کے نہیں پڑی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں اپنے ملاد کا اپنی آمند کا تشریف آوری کا ذکر قرآن کے روشنے میں کیا قرآن کی روشنی میں آپ نے اپنی آمند کا ذکر کیا ہے ملاد کا ذکر کیا قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ اللہ کریم پہ شادہ گرامی ہے یقیناً تمہارے پاس عظمتوں والے رسول آگے تمہارے پاس عظمتوں والے رسول آگے تو یہ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمند کا ذکر کر رہا ہے یہ آیت بھی لبی کریم نے اپنے صحابہ میں پڑی کے کوئی نہیں یہ بھی بڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے آج ہمیں کو ہم اجمی ہیں ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے تشریف کرنا پڑتی ہے تصریف کرنا پڑتی ہے وہاں کوئن چیزوں کی حاجتی دیں گے ہیں حضرت محترم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو پڑھ رہے تھے تو حضور اپنا ملاد بیان کر رہے تھے اپنی آمن کا ذکر کر رہے تھے ایک مقام پہ اللہ کریم کے اشاد اگرامی ہے یا ایوہ الناس لوگو قد جا اکم برحان امیر رب دیکھوں یقیداً تمہارے پاس اللہ کریم کی طرف سے چلتا پھٹتا موجود آگیا ہے چلتی پھٹتی دلیل آگئی ہے اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازی شان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ باقی انبیاء کرام تو کوئی ایک دو تین نو ٹس گیارہ موجودات لے کے آتے تھے لیکن جب میرا حبیب آیا ہے تو یہ اتنا سراپہ اجاز ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ سراپہ اجاز یہ سراپہ اجاز ہے اس کا چہرہ موجودانہ ہے اس کی ظلف موجودانہ ہے اس کا سینہ موجودانہ ہے حضرات محترم تو یہ آئیر مبارکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں پڑھی تو گویا حضور نے قرآن کی روشنی میں اپنی آمن کا ذکر دیا وما صلی اللہ علیہ وسلم اے معروف ہم نے آپ کو ساری قائم آپ کے لئے رحم و طلاقہ کے بھیڑا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اپنی آمن کا ذکر دیا اپنے ملان کا ذکر دیا ہے اب یہ سوال اس کی لعوہ اور بہت ساری آیات ہیں لیکن طوالت میں نہیں جانا چاہتا مشتے لبونہ عز خرمارے کے گور پر چند باتیں عز کرنا چاہتا ہوں اس کا بطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کا ذکر کرنا یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے اللہ حقیق معروف کی بھی سنت ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی حضر صدی کے اکبر نے پڑھی کی کوئی نہیں جناب فاہوٹ نے جناب عثمان گری نے جناب علی حیدر کرنات نے جناب بلال نے جتنے صاحب اکرام تھے آج ہماری لائبلیلیوں میں تو کتابیں بہت ساری پڑھی ہوتی ہیں کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں ان کے پاس تو اس کے علامہ کوئی کتاب تھی ہی نہیں ان کا تو اڑنا بچھونا یہی تھا وہ تو صبح بھی اس کو پڑھتے تھے شام کو بھی اس کو پڑھتے تھے حضرات محترم جب صدی کے اکبر کی آیات پڑھ رہے تھے اس وقت حضر صدی قرآن کی روشنی میں حضر کا ملاد پڑھ رہے تھے جب جناب فاروق پڑھ رہے تھے تو وہ قرآن کی روشنی میں حضر کا ملاد پیان کر رہے تھے اور جب حضرت عثمان غری پڑھ رہے تھے تو وہ قرآن کی روشنی میں حضر صدی اللہ علیہ وسلم کی آمن کا ذکر کر رہے تھے اور جب علی حیدر اکھرار باب بدینہ علم جب کی آیات پڑھ رہے تھے تو وہ حضر صدی اللہ علیہ وسلم کی آمن کا ذکر قرآن کی روشنی میں فرما رہے تھے مارلہ